رمضان ماہ رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدن ومسلی نماباد محترم ناظرین اکرام کتنے مال پر زکاة فرض ہوتی ہے میرے عزیزوں اگر کسی کے پاس خالص سونا ہوں پیسے چاندی نہ ہوں بلکہ صرف اور صرف سونا ہوں تو ایسی صورت میں ساڑھے سانت تولے سونے پر زکاة فرض ہوتی ہے اگر سونا نہیں ہے بلکہ چاندی ہے تو ایسی صورت میں ساڑھے باون تولے چاندی پر زکاة فرض ہوتی ہے اگر سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے بلکہ پیسے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے پاس اتنے پیسے ہوں جس کی قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچ رہی ہو تو ایسی صورت میں زکاة فرض ہوتی ہے اگزامپل آج کے دور میں چاندی کی قیمت ایک تولہ چاندی کی قیمت چھ سو روپے ہیں اگر اس کو چھ سو کو باون سے ملٹپلائے کریں گے تو تھارٹی ون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ روپیز آئے گا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے پاس اکتیس سے بتیس ہزار روپے ہوں تو زکاة فرض ہو جاتی ہے رہی بات اگر کسی کے پاس ایک تولہ سونا ہے اور ایک تولہ چاندی ہے اور کچھ پیسے ہیں تو اس صورت میں بھی زکاة فرض ہو جاتی ہے کیونکہ ان تمام کو ملا کر اس کی جو قیمت بنے گی وہ زکاة تک پہنچ جائے گی لہٰذا یہ مسئلہ فتاوہ ہندیا پہلی جلد دو سو گیارہ صفحہ پر موجود ہے وآخر دعوانا الحمدللہ و بالعالمین